موسیقی یہ آج سے چھ سال پرانی بات ہے میں ایک درمیانے سائز کی کمپنی چلا رہا تھا ہم لوگ امریکی کمپنیوں کو آئی ٹی سلیوشن دیتے تھے ہمارے سلیوشن دس پندرہ ڈالر مالیت کے ہوتے تھے لیکن ہمارے گاکوں کی تعداد زیادہ تھی چنانچہ دس پندرہ ڈالر ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کھا کر بڑی رکم بن جاتے تھے ہمارے کام کے ساتھ تین ساڑھے تین سو لوگ وابستہ تھے یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے ہم ان کا کام پول کرتے تھے اور ان کی نوک پلک سوار کر اس انٹرنیشنل سٹینڈڈ کے مطابق بنا کر کمپنیوں کو بجوا دے تھے ہماری زندگی ہموار اور رمہ چل رہی تھی مگر پھر اچانک صدر اوبامہ نے پالیسیاں تبدیل کرنا شروع کر دی یورپ اور امریکہ میں پاکستان کا امیج بھی مزید خراب ہو گیا لہٰذا کمپنیوں کو جو ہی پتا چلا ہم پاکستانی کمپنی ہیں وہ ہم سے رابطہ منقطع کر دیتی تھی یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا جہاں ہمارا بزنس تیزی سے نیچے آنے لگا ہمارے بینک اکاؤنٹس خالی ہو گئے لوگ فارق بیٹھ گئے اور ہم پرشانی سے ایک دوسلے کا مو دیکھنے لگے میرا صرف ایک سورس آف انکم رہ گیا اور وہ تھا صحافت میں ان دنوں شدید ڈیپریشن سے گدر رہا تھا میں ڈیپریشن میں ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہوں میں پیدل چل پڑتا ہوں اور چلتے چلتے بعض وقت کسی اجنبی گاؤں یا دوسرے شہر پہنچ جاتا ہوں یا میں ائرپورٹ جاتا ہوں اور مجھے جہاں کی فلائٹ مل جائے میں اس میں چڑھ جاتا ہوں یا میں ٹرین میں سوار ہو جاتا ہوں یا کسی لوکل بس میں داخل ہو کر سارا دن اس میں گزار دیتا ہوں یا پھر انتہائی پرانی تھگڑ ٹیکسی میں گھش جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم بس چلتے رہو اور جہاں دل چاہتا ہے اتر کر چل پڑتا ہوں ڈیپریشر دور کرنے کا یہ طریقہ میں نے خود اجاد کیا ہے اور یہ کم اس کم میرے سلسلے میں بہت کارامت ثابت ہوتا ہے میں نے اس دن بھی یہ کیا میں گھر سے نکلا چوک میں گیا اور انتہائی تھکڑ ٹیکسی میں سوار ہو گیا یہ انیس سو ستاسی کی ایف ایکس گاڑی تھی اس کا کوئی پرزہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا گاڑی آگے چلنے کے ساتھ ساتھ پھڑک کر دائیں بائیں بھی چل پڑتی تھی ڈرائیور گاڑی سے بھی زیادہ بیمار اور بڑا تھا میں نے اس ٹیکسی میں وہ مشکل ہزار میٹر سفر کیا اور میرا ڈیپریشر خوف میں تبدیل ہو گیا اور میں ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کے لیے منتیں کرنے لگا ڈرائیور نے بڑی مشکل سے بریک لگائی میں نیچے اترا جیب میں ہاتھ ڈالا پانچ سو روپے کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور فٹپاد پر پیدل چلنے لگا میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے میں نے خوف زدہ ہو کر مڑ کر دیکھا ٹیکسی کا ڈرائیور میرے پیچھے سر پر بھاگ رہا تھا میں رک گیا وہ بیمار اور بوڑا تھا وہ بڑی مشکل سے میرے قریب پہنچا لمبے لمبے سانس لینے لگا اور جب سانس بحال ہو گیا تو اس نے گلوگیر آواز میں کہا سر میں آپ کے ہاتھ چوننا چاہتا ہوں مجھے میری نام نہات کامجابی نے اس لیول تک پوچھا دیا ہے جہاں میرے جیسے چھوٹے لوگ خود کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں اور ہر شخص سے توقع کرتے ہیں کہ یہ میرا فین ہوگا میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اپنا فین سمجھا اور متقبر لہجے میں کہا نہیں نہیں بابا جی کوئی بات نہیں میں بھی آپ جیسے انسان ہوں ڈرائیور نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا سر مجھے چار دن سے کوئی سواری نہیں ملی تھی میرے گھر میں دو دن سے فاقہ چل رہا تھا صاحب آپ فرشتہ بن کر آئے اور مجھے پانچ سر پے دے دیے میں اب آٹا اور دال لے کر سیدھا گھر جاؤں گا اور اپنی بیوہ بیٹی اور نواسے نواسیوں کو کھانا کھلاؤں گا لیکن میں گھر جانے سے پہلے اپنے موسن کے ہاتھ ضرور چوموں گا وہ یہ کہہ کر میرے ہاتھ کی طرف لپکا اور میرا ہاتھ اپنے گندے اور کھردری ہاتھوں میں لے لیا اور میں سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا مجھے اس وقت محسوس ہوا میرا تازہ تازہ بزنس فلاپ ہوا ہے میں کریش کر رہا ہوں لیکن میں اس کے باوجود اس شخص کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں میں شخص کی نظروں میں صرف پانچ سو روپے کی ورہ سے اندھاتا ہوں فٹ پار پر اس وقت دو لوگ کھڑے تھے میں اور وہ ڈرائیور میں خود کو ناکام ڈاؤن اور لوزر سمجھ رہا تھا جبکہ میں ڈرائیور کی نظروں میں دنیا کا امیر اور صحیح ترین شخص تھا میں نے فورن ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ موڑا اسے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مجھے دنیا کی چوتھی سچائی سمجھا دی اور وہ چوتھی سچائی تھی کہ ہم ناکام ہونے بدحال ہونے اور کریش ہونے کے بعد بھی جہاں پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے لوگ نسلوں کی میند کے بعد بھی اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم انچائی سے گرنے کے بعد ناکام ہونے کے بعد ٹک جاتے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت بھی کروڑوں لوگ صرف پانچ سو رویے کے لیے سارا دن فٹ بات پر گزار دیتے ہیں ہمیں جس دن پانی کی بوتل نہیں ملتی اور ہم نلکے کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں نلکے کا وہ پانی کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے ہم آدھا برگر اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں لاکھوں لوگ برگر کے اس ٹکڑے کے لیے پوری زندگی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ہم ریسٹوران میں ٹرائی کرنے کے لیے چار ڈشز مگوا لیتے ہیں پسند نہیں آتی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں اس وقت بھی ایسے کروڑ لوگ موجود ہیں جو ایسے کھانوں کی صرف خوشبو سنگنے کے لیے کچرا گھروں کا کچرا او دھیڑتے رہتے ہیں ہم چائے کی جگہ کافی پیتے ہیں لیکن ہمارے دائیں بھائیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نظر میں چائے دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے ہم رات سوتے وقت گندے مندے کپڑے پینتے ہیں ہمارے چار چار سال پرانے سلیپر ہماری ٹوٹی ہوئی پلیٹس ہماری پھٹی ہوئی کتابیں خراب کاپیاں اور ہمارے بچوں کے نکارہ کھلونے یہ بھی عربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتے ہیں لوگ آٹے کے ایک تھیلے گھی کے ایک ڈبے اور سر کے ایک دوبٹے کے لیے سارا سارا دن لوگوں کی دیالیوزوں پر بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ اپنے کپڑے خود خرید سکیں یہ جیب سے پیسے نکالیں اور دکان سے جو چاہیں خرید لیں یہ مسرط ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے یہ اس طرح تک پہنچنے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں ہم میٹرک پاس ہیں ہم بی اے میں تیسرے درجے میں پاس ہوئے اور ہم نے چار سال میں گسٹ گسٹ کر ایمے کیا ہمیں منتوں اور دعاوں کے بعد کلرک کی نوکری ملی ہمارے پاس صرف سکوٹر یا صرف ٹوٹا ہوا سائیکل ہے ہم ایف ایکس گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم دو مرلے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو تین تین نسلوں سے دو مرلے کے گھر کو ترس رہے ہیں ممبئی اور کلکتہ میں آج بھی لکھوں لوگ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی ان فٹ پاتھوں پر گزار کر انہی فٹ پاتھوں پر مر جاتے ہیں اور میوسپیلٹی کے سویپر ان کی لاشیں کچڑا گاریوں میں لاد کر لے جاتے ہیں آپ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل خیرات کرنے کا اعلان کر دیں آپ کے گھر کے سامنے دنگا ہو جائے گا لوگ ٹوٹی سائیکل کیلے ایک دوسرے کا سر کھول دیں گے یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل ان لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے آپ میٹرک کے بعد دائیں بائیں دیکھیں آپ کو کروڑوں لوگ میٹرک کی سنت سے محروم ملیں گے یہ لوگ نسلوں سے ہائی سکولوں کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سکول کی دیلیز کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ کلرک کی نوکری کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے تلوے تک چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کو کروڑوں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کی پالتو بلی اور جرمن کتے کی خورات کو حسرت سے دیکھیں گے یہ نسلوں کے سفر کے باوجود اس خوراک تک بھی نہیں پہنچ سکے ہمارے ملک میں آج بھی 99 فیصد لوگ ہوائی سفر نہیں کر سکے یہ ائرپورٹ کے لانج میں داخل نہیں ہوئے 60 فیصد لوگ پوری زندگی کموڈ پر نہیں بیٹھے اور کافی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ملک کے 80 فیصد لوگ یہ بھی نہیں جانتے لاکھوں لوگ پینا ڈال کی گولی شوگر کی ٹیبلٹ اور بلیڈ پریشر کی دعا کو ترستے ترستے مر جاتے ہیں لوگ کسابوں کی دکانوں سے چھشڑے کٹھے کر کے پکاتے ہیں اجنیوں عبال کر کھاتے ہیں لوگوں کے اترے کپڑے پہنتے ہیں پانچ پانچ سال لوگوں کے پرانے سلیپر گسیڑتے ہیں اور حلوے کیک رس ملائی کے ذائقے کو ترستے ترستے دنیا سے رکھ ست ہو جاتے ہیں میں پانچ سال پہلے کاغذ کی ایک سائیڈ پر لکھا کرتا تھا مجھ سے ایک دن میرے ایک ملازم نے کہا آپ یہ کاغذ مجھے دے دیا کریں میں نے پوچھا کیوں وہ بولا سر میں اپنی بیٹی کو دے دیا کروں گا وہ کاغذ کی صاف سائیڈ پر ہونور کر لیا کرے گی میں نے اس کی بیٹی کی کابیوں اور کتابوں کا خرچ اٹھا لیا اور کاغذ کی دونوں سائیڈوں پر لکھنا شروع کر دیا اور میں ریسٹورانٹ میں پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا پیک کرواتا ہوں چوکوں میں کھڑے بچوں کو دے دیتا ہوں ہم نے کبھی سوچا ہم زندگی میں جس ناکامی جس محرومی اور جس زوال کو زوال سمجھتے ہیں وہ زوال وہ محرومی اور وہ ناکامی کتنے لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے لوگ نسلیں خرچ کر کے بھی اس خجور تک نہیں پہنچ پاتے جس میں ہم آسمان سے گر کر اٹک جاتے ہیں اور باقی زندگی شکووں میں گزار دیتے ہیں وہ بڑا ڈرائیور میرے سامنے کھڑا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے کھرترے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور زاروں کتار رو رہا تھا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا وہ حیران تھا کہ میری جیب میں جب پانچ پانچ سو روپے کے نوٹ ہیں تو پھر میں کیوں رو رہا ہوں میں کیسے دکھی ہو سکتا ہوں میں اسے کیسے بتاتا میں نشکری کے مرض میں مبتلا ہوں اور ناشکری ایک ایسا کینسر ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں